موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں شاد آباد ہوں گے تو میں آگئی ہوں آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو انڈے کی ریسپی وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درہاست ہے ویڈیو کو مکمل واج کریں اور لائک کرنا مت بھولیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلیں دوستو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف می یوٹیو فیملی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے آلووں کی اس طرح سے باریک باریک کٹنگ کر لی کٹنگ آپ اپنے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند آئے دو عدد پیاز لے لیے اور کتلوں کی فارم میں ان کی باریک کٹنگ کر لی ساتھ ہی دو عدد انڈے لے لیے عدرک لسن کا پیسٹ ٹماٹر اور ہری مرچ لے لیں گے اب میں ان انڈوں میں ایک چھٹکی نمک ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر دی ٹیسٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لیں گے اگر آپ اس ٹیپ میں نمک اور کالی مرچ انڈے میں نہیں ڈالتے تو سالن میں انڈے کا ٹیسٹ بہت الگ سے آئے گا اس وجہ سے یہاں پہ میں نے نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ انڈے کے اندر ایڈ کر دی ہے تو چلیے چلتے ہیں اب اس کی پکائی کی طرف اب میں نے کڑھائی میں گی ڈال کے اچھی طرح سے گرم کر لیا اور میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیے اور پیاز کو اچھی طرح سے اس ٹیپ پہ پکا لیں گے دوستو اس ٹیپ پہ آپ نے ایک ٹیپیاد رکھنی ہے کہ ہم نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اسے آلو انڈے کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہو جائے گا اور پیاز کو اس طرح سے مسلسل ہی جاتے جائیں گے تاکہ پیاز سارے برابر پک جائیں جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہوا میں نے اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ ایڈ کر دی مکس کر کے اچھی طرح سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ بات ٹماٹر یہاں پہ گلنا شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی آلو ایڈ کر دیے اور ٹماٹروں کی باقی کی بنائی یہاں پہ اس مسالے میں ہو جائے گی کے بعد میں نے وان ٹی سپون حلدی ایڈ کر دی ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور ہاپ ٹی سپون نمک ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے دو سے تین منٹ باد آلووں کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں ہاپ ٹی سپون لال مرچ ایڈ کر دوں گی اور ون ٹی سپون باریک پیسا ہوا سوکا دنیا ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ مزید بنائی کے بعد میں نے اس میں انڈا ایڈ کر دیا انڈا ایڈ کرنے کے بعد اس میں اس طرح سے چمت چلاتے رہیں گے تاں کہ انڈا کہیں سے جلے نہ اور برابر پک جائے یہاں پہ انڈے کی بنائی کر لیں گے پانچ سے چھے منٹ کی بنائی کے بعد آلو انڈے کا سالن فائنل ہو چکا ہے لیکن اس ٹیپ پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بنائی کے دوران آپ نے وقفے وقفے سے تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانا ہے تاں کہ سالن نیچے نہ لگے آہر میں میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کر دی آپ چاہیں تو اس ٹیپ پہ گرم سالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ کالی مرچ ایڈ کی ہے کالی مرچ کے ایڈ کرنے سے آلو انڈے کے سالن کا ٹیسٹ زیادہ انہانس ہوتا ہے مکس کر لیا اب میں نے اس میں ہری مرچ کو درمیان سے کٹ لگا کے اس طرح سے ایڈ کر دیا دوسری بھی ایڈ کر دیں گے اور لاسٹ ٹیپ پہ میں نے گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا ہرا دنیا ایڈ کر دیا اس تو ہمارا سالن یہاں پہ مکمل طور پہ پک کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ملتی ہوں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد تو مائی یوٹیوب فیملی اب میں نے آلو انڈے کے سالن کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کی خوبصورت سی لک چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ فی ایمان اللہ